بریک کے بار آپ کا سواگت ہے خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جی ایس بالی صاحب بالی صاحب بریک سے پہلے ہم نے تمام سیاسی باتیں کی لیکن بریک کے بعد ہم بات چیت کریں گے آخر کار آپ کے ویبھاگوں میں کس طرح کا کام ہوا ہے اچار ٹی سی کو کیسلس آپ نے کیا ایک بہت بڑا قدم ہے اور کہیں نہ کہیں پورے دیش کی نظر اس پر ہے کہ ہیماچل پردیش جو شوٹا راج مانا جاتا ہے وہاں سے اس طرح کے شروعات کی گئی حالانکہ پردھرمتی نریند ربودی نے کیسلس کرنے کے بارے میں کہا اور تمام چیزوں کو بڑھاوہ دینے کی بات کی لیکن آپ کے دماغ میں یہ ویچار کتنا ہے اور کتنا فائدہ ہیماچل پردیش کو ملے گا اس سے دیکھئے ہم لوگ لگاتار پریاس کرتے ہیں کہ کچھ نیا کیا جائے اور اچار ٹی سی اس میں اگر نہیں رہتی ہے اچار ٹی سی نے اچڈی ایف سی بینک کے ساتھ مل کر کے یہ پریاس کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامجاب پریاس ہے اور اس کو لگاتا ہوں ہم آگے بڑھا رہے ہیں اس سے اور زیادہ لاب ہوگا صرف یہ ہی نہیں میں نے جو میرا دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے فوڈ سیبل سپلائی کنیومر افیر اس میں بھی اچڈی ایف سی بینک کے ساتھ مل کر کے ہم نے یہ پریاس راشن کی دکانوں میں شروع کر دیا ہے اور ادار بیسٹ ہم نے جو راشن کارڈ نکالا ہے اس میں ہم نے کیسلس پیسے کے ساتھ ساتھ پاؤز مشین کے اوپر راشن دینے کی سبزہ دی ہے اس اگر نیک کارڈ کو آپ پہچانیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ اس میں نیچے لکھا ہے کام کیا ہے کام کریں گے جھوٹے بادیں نہیں کریں گے جی ایس والی نے کبھی ایسی چیز نہیں کی جو نہیں کر سکتے یہ ہماری کانگرس پارٹی کی سرکار کی بڑی پلوڈیاں ہیں نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ کی ایمپلیمنٹیشن نمبر دو پہ پورے ہندوستان میں ہوئی یہاں پر روڈ شیفٹی میں جو کام ہوا اس کا علیک مانیے جو ہمارے گورنمنٹ آف انڈیا کے ٹرانسپورٹ منسٹر ہیں شریف گھڑکری جی انہوں نے میرا نام لے کر کے وہاں پارلیمنٹ میں کہاں میں ان کا بھی دھنیا بات دی ہوں کہ انہوں نے اس بات کو نوٹس کیا یہ بہت بڑی باتیں ہیں اور آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا کہ جب سے چار برش میں ہم نے نیاب فلیٹ بڑھایا ہے اور سولہ سو سے بتیسو بسیں کی ہیں بولگو کی بس سرویس بڑھائی ہے اس سے ایکسیڈنٹ ریٹ بڑے کام ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی میری اپلوڈی یہی ہے کہ میں ایک بھی جنگی بچا سکوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اور میرے جو کرمچاری ساتھی ہیں ہم سب نے مل کر کے یہ بڑا کام کیا ہے بلکل روڈ سیفٹی ایک بہت بڑا مددہ ہمارچل پردیش میں ہے آپ لوگوں نے کام کے لیے سے آپ نے بتایا کہ گٹکری صاحب بھی آپ کے تعریف کر رہے تھے لیکن جل پریوہن کو لے کر بھی کچھ کام شروع کیا گیا ہے اس کی پرگتی کیا ہے دیکھیں اب آپ یہ کہیں گے جل پریوہن کو لے کے جب میں پچھلی بار 2003 میں تھا تب بھی کام کیا تھا تب بھی ہم نے گورنمنٹ اف انڈیا سے پیسے لے کے کچھ جیٹیز میں اور یہاں بلاسپور جو ہماری گونساگر لے کے ہے پونگ لے کے یہاں کام ہوا تھا اب ہم نے کمرشیل طور پر دیکھیں گٹکری جی اس میں بڑی ڈرائیو دیتے ہیں ہم نے ان کو پروجیکٹ بھیجا ہے اور ہمارے ادھکاری لگے ہوئے ہیں they are in touch with waterways national authority تو ان کے چیئرمنٹ ساب سے میں بھی ملا تھا ہم نے بھی بات کی تے گٹکری جی کے مجودگی میں بھی بات ہوئی تو میں سمیتوں کی یہ اس کو بھی ہم عملی جامعہ پہنائیں گے اور سرکاری کام میں تھوڑا سمیں لگتا ہے اب وہ جو سمیں کی پرقی ہے اس کو ہم پورا کر رہے ہیں اس کے بعد ہم یہ چاہیں گے کہ کئی جگہ پر ایسا ہے کہ ہم نے اگر سڑک مارک سے جانا ہو تو ڈیڑھ سو کلومیٹر جانا پڑے گا اگر ڈیم بڑھ گیا ہے بیچ میں سے ہم کروس کرتے ہیں تو صرف پانچے کلومیٹر میں دوسرے گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں یہ پریاست ہے کہ اس کو کٹ شوٹ کر کے لوگوں کو ایک سمدہ دی جائے بھالی صاحب آپ ریشتل راستران کارڈ بناتے ہیں آپ کیچ لس کر دیتے ہیں بس کی سیوہ کو تمام جو کیندر کے کام ہے وہ کام لگاتار آپ لوگ کرتے ہیں لیکن بی جی پی تو آر اوپ لگاتی ہے کہ کیندر جو فنڈ دیتا ہے اس کا راڈ سرکار اپیوگ نہیں کرتی کتنی سچائی ہے اس بات میں دیکھیں ایسا ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میرے میکوں میں کبھی ایسا انہوں نے اروپ لگایا ہے ہم نے انڈین انشیوٹ آب مینجمنٹ کھولا ہے جتنی جتنی جلدی جلدی ہو سکتا تو اتنی جلدی کھولا اس کی کلاسی شروع کرادی پچھلے برس سے ابھی جو ہمارا ہائیڈرو انجینین کالج بلاسپور میں بننا ہے میں تقریباً تین چار بار اپنے آپ پیوش گویل جی سے مل چکا ہوں نڈا جی جو وہاں جو ان کا بدانچاوہ کی شہتر ہے جب وہ ابھی میری بدانچاوہ کی شہتر میں آئے تھے تب بھی ان سے دلی میں مل کر کے بھی میں نے کہا ہے کہ جلدی سے ہم لوگ اس کا فنیشن سٹون کر کے آگے کام شروع کریں ہماری طرف سے ساری تیاری ہے جو سٹیٹ گورنمنٹ نے کام کرنا تھا وہ کر دیا ہے ایسے ہی جو باقی دھن جو ہے آتا ہے اس کا صدو پیوگ ہوتا ہے کام کیا ہے ایک فیڈرل سسٹم ہے اس میں گورنمنٹ آف انڈیا کا گورنمنٹ آف دا سٹیٹ دونوں نے مل کے کٹھے لوگوں کی بلائی کے لیے کام کرنا ہے جنتہ کی بلائی کے لیے کام کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سنرجی بھی ہونا چاہیے اور کام بھی ٹھیک ہو اور اگر کہیں سے ایکسٹرارنری فنڈنگ آتی ہے تو اس کے لیے دھنیاباد بھی کرنا چاہیے جو بھی اس میں مدد کر سکے میں اس میں برائی نہیں مانتا ہوں مگر کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ کئی پروجیکٹوں کے پیسے رک جاتے ہیں ہم نے آپ گورنمنٹ آف انڈیا کا ٹرپل آئی ٹی لگایا ہے انڈین انسیوٹ آف انفرمیشن ٹکنولوجی ہونا میں اس کی کلاسی شروع کر دی ہیں تو میرے میکوں میں تو ایسی تکلیف نہیں ہے نہ ہی کسی نے آج تک کوئی ایسا بات کی ہے کہ میس یوز ہوا جاں یوز نہیں ہوا جاں ٹھیک طریقے سے پیسہ ملا وہ کو کھرچ نہیں ہوا ایسا نہیں ہے میرے پاس پیسے بھیجے میں سارے کھرچ کر دوں گا آپ ایسے کریے آپ کے ٹی بی کے محرمز میں کہہ رہا ہوں کہ میرے جس جس کے بیواغ کے بچے وہ میرے پاس بھیجے میں اچھے مت میں لگا کر کے اس کو ہمانچر کی ترقی کے لیے گریب آدمی کے لیے ان پیسوں کو استعمال کر دوں گا بالی صاحب آپ ترقی کی بات کرتے ہیں کہ ان سے جو پیسہ ملتا ہے اس کو کھرچ کرنے کی بات کرتے ہیں ایسے میں آپ پر آروپ یہ لگتا ہے کہ بی جے پی سے بڑے اچھے سمبند آپ کے ہیں موڈی جی کہتے ہیں کیسٹس کر دو تو آپ کیسٹس کر دیتے ہیں ڈسٹل لاشن کارڈ آپ بنوارہے ہیں گٹکری جی آپ کے ویباغ کو فنڈ دیا کرتے ہیں آپ بھی ان کی تعلیف کرتے ہیں تو ایسے میں آپ کے ہی کچھ جو نیتا ہے آپ کی پارٹی کے وہ یہ آروپ لگاتے ہیں کہ بی جے پی میں آپ زمین تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا کہیں گے دیکھئے کچھ تو لوگ کہیں گے ان کا کام ہے کہنا یہ میرا کام ہے بڑھتے جانا کام کرنا لوگوں کی جنتہ کی سیوہ کرنا اور جنتہ کی سیوہ کرنے میں میں کبھی پریج نہیں کروں گا اور جو لوگ کہتے ہیں وہ جب اپنے گرے بان میں ڈھوڑ کے دیکھیں کہ وہ سمیں آنے کے اوپر اگر اس کے اوپر ہی چرچہ کبھی ڈیویٹ ہوگی تو اس کے اوپر لگ سے ڈیویٹ کریں گے چلی بالی صاحب پانچ راجیوں میں چناؤں ہوا تھا پنجاب میں آپ لوگوں نے سرکار بنائی کاؤنگریس نے سرکار بنائی لیکن یوپی اور اتراخن میں جس طرح کا پرچند بہومت بھی جے پی کو ملا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ موڈی لہر جو ہے وہ ابھی قائم ہے کیا ہیمانچل پردیش کے ویدان سبح چناؤں جو ہونے والے ہیں اس میں موڈی لہر نڈائک ثابت ہوگی آپ کو نظر آتی ہے موڈی لہر ہیمانچل پردیش میں دیکھئے جو ویدان سبح کے الیکشن ہوتے ہیں جو میرا چھوٹا موٹا ایکسپیرینس ہے کیونکہ میں بپریت استطیقوں میں جب ہماری کانگریس پارٹی ہار بھی جاتے ہیں تو کافی متوں سے جیت جاتا ہوں جو میرا جو ایکسپیرینس ہے اس میں مدے الگ ہوتے ہیں مدے جو ہیں وہ گراس رور سے جڑے ہیں لوگوں کا مدہ ہوتا ہے میرے بچے کو سکول نہیں دیکھ ہے میرا نلکہ لگا نہیں لگا بچے کی نوکری لگی نہیں لگی میرا شکشہ کا سطر کیا ہے میری کنیکٹیویٹی کیا ہے میری پینشن لگی نہیں لگی یہ چھوٹ چھوٹی باتوں کو لے کر کے بیزانسوا کا چناؤ ہوتا ہے اور بات بیزانسوا کا چناؤ جو ہے وہ جو لوکل جس کو آپ ٹکٹ دیتے ہیں جو آپ کی نیشن پارٹی کو جا سٹیٹ پارٹی کو ریپریزینٹ کرتا ہے اس کا ریپٹ کیا ہے آم جنتہ کے ساتھ وہ ملتا ہے نہیں ملتا ہے جنتہ اس کو پسند کرتی ہے سیوہ کرتا ہے نہیں کرتا ہے ان باتوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اور باقی جو ہوا کی بات ہے ہوا کی بات جو ہے وہ جو پردیش میں جہاں جہاں نتیجے آئے ہیں وہ ہمیں ڈیفینیٹلی مہدی جی کے کارن اچھا ہوا ہوگا وہاں لوکل لیڈرشپ اگر یہ کہتی ہے وہاں بی جے پی کی کہ ہم مہدی جی چناؤ جو میں دسمبر میں ہیں یہاں دن پتی دن حالات بدلتے ہیں ابھی میں اتنا ہی کہوں گا بالی صاحب ہر پرشانی کو ہماری کونگرس پارٹی نے اس میں سے نکل کر کے اچھا ہو کر کے آئی ہے بیر بدر سنگھ جی بڑے ایکسپیرینس نے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ انہوں کا ایکسپیرینس بہت ہے اور ڈیفیکل ٹائم میں بھی وہ انہوں نے کہا کہ میں ہر اس کا سامنا کروں گا قانونی طور پر تو میں سمجھتا ہوں قانون اپنا کام کر رہا ہے اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں اگر کانگریس آلہ کمان نئے فیسز تیار تیار تلاش کرتا ہے تو کیا جی از بالی ہمارچل پردیش کے مکھے منتری پت کے دعوے دار ہوں گے دیکھیں میں نے کبھی ٹکٹ کا دعوی نہیں کیا میں کبھی منتری پت کا دعوی نہیں کیا اور میں کبھی کسی اور پت کا دعوی نہیں کروں گا مگر اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی جندگی کو آرام سے جینا چاہتا ہوں اچھی طرح سے جینا چاہتا ہوں گوڑ بین بیری کائن ٹو می ایوری ون مائی پبلک آب مائی ایریہ بین بیری کائن ٹو می تو اس لیے میں جو بھگوان نے دیا اس میں سنتوستوں بہت بہت شکریہ جیز بالی صاحب تمام مددوں پر ہم سے کھل کر اپنی بات کرنے کے لیے اپنی ریل رکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ ایمیچ ونیوز کو بھگ دینے تو جیز بالی کے ساتھ خاص ملاقات آپ نے دیکھی اور ہر مددے پر انہوں نے بے باک رہے دی لیکن اس تب سے خاص بات کہی کہ شانتی سے جیون جینا چاہتے ہیں اور کسی پت کے دعوے دار یہاں پر نہیں حالاکہ جب وہ ریلی کرتے ہیں تو وہاں پر نائرے ضرور لگتے ہیں نوجوان جن کے ساتھ ہی وہ نائرے ضرور لگاتے ہیں کہ بالی کے واسطے خالی کر دو راستے اور ہماشر پردیش کی رازنیت میں اس کی چرچہ بھی ہو رہی ہے مرطا سکلال اس خاص پیش کرس میں اتنا ہی ہے میں اچوان نیوز پر لگاتار خبروں کا سب